اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم بات کرنے جا رہے ہیں جناب شیخ عبدالغفار صاحب سے دیکھیں تین دنیا کے بھلے کی باتیں کریں گے ہمارا آپ دونوں انجوائی کریں ان سے سیکھیں سکھائیں اور اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کریں دیکھیں کیا بات چیت کرتے ہیں سڑیے عبدالغفار بھائی سے اور ناظرین اگر ابھی تک اپنی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی لیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم مختلف اور مہماروں سے بھی آپ کو ملاتے رہیں اور دیگر امور پہ بھی بات چیت کرتے رہیں جس سے آپ کو ہماری نئی 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 ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے اور ساتھ ہماری بھی حوصلہ حفظائی ہوتی رہے ناظرین یہ بہت ضروری ہے ہماری حوصلہ حفظائی بھی تاکہ ہمیں بھی کام کرنے میں دل لگے اپنا اپنے گھر والوں کو خیال لکھئے غور سے سنوئے اسلام علیکم شیخ صاحب وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں شیخ صاحب جی اللہ کا بارہ شکر آپ ٹھیک 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 ہیں الحمدللہ شیخ صاحب آپ سے چند ایسی ہی ایک غیر رسمی سی گفتگو ہم کرنا چاہ رہے تھے چونکہ ہم لوگ طالب علم ہے اللہ تعالی نے آپ کو آپ پہ فضل کیا ہے کہ آپ لوگوں کی رہروائی کرتے ہیں ڈیلی اور دنیاوی اعتبار سے تو یہ جو یہ جو ایک میں گول بول سی سوال کروں گا اپنے لیے اور اپنے جیسے دیگر بہت سارے بھائیوں کے لیے کہ کیا ملک پاکستان میں میں اسلامی ریاست کی بات نہیں فیل وقت کروں گا ہاں اگر بیچ میں آ گئی تو بسم اللہ ویلکم وہ یہ کہ کیا پاکستان میں گورنمنٹ سرکار ریاست کیا کسی کو ان کی عبادتگاہ بنا کر دے سکتی زمین سے لے کر مکین تک زمین مکان مکین سوری چیزیں اس میں پروائیٹ کیا ریاست کی ذمہ داری ہے کر سکتی ہے کرنا چاہیے چونکہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے بھی اسی لیے یہ سوال ذہن میں آیا ہاں آہ آہ میرا یہ میرا یہ کہ ذہن میں بلکہ ایک تجسسو سے ایک ایک نالیج کو ایک جانکاری چاہتا ہوں کیا پاکستان کی ریاست پاکستان کی گورنمنٹ کا پاکستان کی سرکار کیا کسی اور کے مذاہب کے ٹیمپل کو بنا سکتی ہے زمین کے ساتھ اس کو بلڈنگ بنا کر کے دینا اس کے لیے تمام وہ سہنتیں پروائیٹ کرنا شروع سے ویسے یہ تو ٹھیک ہے اسلام میں ایسا ہے کہ جی آپ کسی کو نہ چھیڑو اور کوئی اگر مطلب اس کے لیے کیا آپ آپ شریعت کی روشنی پہ ذرا کچھ بتلائیں گے یہ اسلام بھائی جزاکاللہ خیر دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی ریاست ہے کیونکہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق اسلام کا بھی ہے اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا دراصل پہلے تو ہم آتے ہیں لفظ ٹیکس پر جو ٹیکس ہے عموماً کسی بھی اسلامی ریاست میں جو ٹیکس ہے وہ غیر مسلم ادا کرتا ہے اور مسلمان ہیں اس کے ذمہ زکاة ہوتی ہے کہ وہ زکاة ادا کرے ہاں البتہ کسی انتہائی مجبوری کی حالت میں جب ملک کے لیے کوئی مسئلہ ہو ملک چل نہیں پا تو مجبوری کی حالت میں مسلمان سے ٹیکس لیا جا سکتا ہے لیکن اگر اس میں زیادتی کی جائے تو اندلہ سخت قابل مواقض ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیکس ایک مسلمان سے صرف ایک مجبوری کی حالت ملیا جا سکتا ہے زکاة کے ساتھ اب اگر اس کو کسی اور مد میں استعمال کیا جائے کسی دوسرے کی عبادت میں مندر یا ٹیمپل جو بھی ہے تو یہ اندلہ سخت قابل مواقض ہے کیونکہ ایک مسلمان سے ٹیکس صرف مجبوری کی حالت بھی لے جاتا ہے تو یہ ایک اچھا عمل بلکل بھی نہیں ہے کہ ایک عوام کے ٹیکس سے آپ کسی دوسرے کا ٹیمپل یا کوئی بھی عبادت خانہ بنائے جائے ایک مسئلہ اور کر رہا ہوں دیکھ اسلام میں ایک چیز تو وہ ہے جس کا کرنا یا کرنا کوئی مسئلہ نہیں برابر اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جس چیز میں نے اسلام میں سخت ہی سمن کیا گیا ہے تو اس کی طرف اگر انسان جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے نظرے ایک سخت قابل مواقضہ ہوگا مثال کے طور پر اب اگر ہم مندر ہی بنا رہے ہیں یا ہم چرچ بنا رہے ہیں تو یہ ایک تیشدہ بات ہے کہ مندر میں شرک ہوگا یا مختلف اللہ تعالیٰ کے بیٹے بنائے جائیں گے یا مختلف چیزیں پیدا کی جائیں گی تو اسلام اس کو سخت تریر ناپسند کرتا ہے جسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ سبحان وطالہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ سبحان وطالہ شرک کو بلکل معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اس کے مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسا عمل جس کو اللہ سبحان وطالہ بلکل بھی برداشت نہیں کر دا معاف نہیں کر دا ایک مسلمان کے لئے ایسا عمل کرنا انتہائی سخت ہوگا یا وہ کوئی ٹیمبل بنائے یا چرس بنائے جس میں اللہ سبحان وطالہ کے لئے اولاد ثابت کی جائے یا بیٹا ثابت کیا جائے تو یہ الفاظ بھی قرآن کریم میں بڑے سخت ہیں اگر آپ سورہ مریم کا تھوڑا سا مطالعہ کریں گے تو یقین کریں اتنے سخت الفاظ ہیں اللہ تعالی شرح کرماتا ہے کہ ان قریب آسمان پھٹ جائے اس چیز سے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد رکھ چکی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہی سخت معاملہ ہے یہ سورہ مریم کے میں نے آیت نمبر 90 91 کوڑ کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تمام چیزیں اسلام میں سخت ترین منع ہیں اور ایک مسلمان کے لیے کسی بھی طرح ان کا کرنا جائز نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے ورنہ وہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے نزدیک انتہائی سخت قابل مغافظہ ہوں گے کہ وہ اپنے پیسے سے ایک اپنے ملک میں کوئی ایسی عبادت گاہ قائم کی جائیں جس میں شیخ شیخ صاحب ایک معصومانہ سوال ہے اسی کے ساتھ کہ یہ زکاة کا نظام اسلام کا نظام یہ تو صرف مسجدوں میں ہے یا کاغذوں پہ ہے یا چند مومینوں کے عمل میں ہے ریاست پاکستان میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے ٹیکس سب ہی دیتے ہیں کیا پارسی کیا مسلم کیا نور مسلم یہ تو سبھی دے رہے ہوتے ہیں تو جب سبھی دے رہے ہوتے ہیں تو سبھی کا یقصہ پھر حق ظاہری طور پر تو نظر آتا ہے کیا کہتے ہیں نہیں دیکھیں جزاکاللہ خیر آپ نے ایک صحیح بات کی کہ میں اس بات سب انکار نہیں کرتا کہ عملا جو ایک اسلام کا تصور ہے وہ ہمیں واقعیت پاکستان نظر نہیں آتا لیکن اس بات سے بھی آپ انکار نہیں کر سکتے کہ جو پاکستان کا آئین ہے اس میں بہرحال الفاظ موجود ہیں کہ پاکستان کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یعنی یہاں پر اسلام کا لفظ بہرحال استعمال ہوتا ہے اب اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو یہ عمل نہ کرنے والوں کی زیادتی ہے لیکن عملا جو چیز ہم استعمال کر رہے ہیں جو لفظ استعمال آ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر اسلام کا وجود تو ہے اب البتہ زکاة کا سسٹم نظام قائم نہ کیا جائے تو یہ حکومت کی ذاتی ہے بلکہ اس نظام کو قائم کیا جائے آپ جو آپ کا پہلا سوال تھا اس میں ایک دو بات اور بھی ہیں میں تھوڑا اس طرف بھی آنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو ایک تو یہ تھا کہ ہم اس نظام کے کوئی بھی جس پاکستان ہے اسلام کا نام اس کے ساتھ چلتا ہے تو کہ کیا کوئی ایسا ملک وہاں پر کوئی ٹیمپل قائم کر سکتا ہے نوام کے پیسے سے یہ تو میں نے بات دیا اس کا دوسرا یہ بھی ہے کہ کیا وہاں پر مرمت بغیرہ جا سکتی ہے اور وہ اپنے پیسوں سے کریں تو دیکھیں اس کی تو اسلام نے اجازت دی ہے کہ جو غیر مسلم ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہیں ان کے حقوق ہیں ان کو جو ان کی عبادت گائیں ان کا تحفظ کیا جائے گا ان کی جان کا تحفظ کیا جائے گا ان کے کاروبار کا تحفظ کیا جائے گا اور اگر وہ اپنی عبادت کی ریکنسٹرکشن کرنا چاہیں اپنے پیسوں سے تو آپ اس ایک نئی عبادت گا قائم کر سکتے ہیں اسلامی ملک میں یعنی ریکنسٹرکشن علیدہ چیز ہے اور ایک نئی عبادت گا قائم کرنا ایک علیدہ چیز ہے اپنے پیسوں سے ایمان داری کی باتی ہے کہ اسلام اس کی بجازت نہیں دیتا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام ایک آمن کا مذہب ہے اور آمن ہی پھیلانے کے لئے آیا ہے اور اللہ سبحانہ و شریعت ہے وہ جو ایک پر آمن شریعت ہے ایک انصاف فرہم کر دین والے شریعت ہے جس میں اخلاق تیات ہیں کردار سازی ہیں سچ ہے امان داری ہے اس کو عدیان باطلہ پر جن میں کرپشن ہے زیادتی ہے استحصال ہے ان پر اس کو غالب کر دیا جائے چونکہ یہ دین غالب میں شرک ہو زیادتی ہو اس کی اجازت نہیں دیتا اضافی بنانے کے لئے تو اسلام صرف ریکنسٹکشن کی اجازت تو دیتا ہے لیکن دوسری بنانے کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ یہ غالب ہونے کے لئے آیا ہے مغلو ہونے کے لئے نہیں آیا ٹھیک تو اس لیے بھی اب آپ سوال اس میں تین بات آئی ہیں ایک تو یہ کہ ایک اسلامی ملک میں حکومت عوام کے پیسے سے یہ تو ممکن ہی نہیں جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ یہ تو شرک ہے اور جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا دوسرا یہ کہ کیا وہ اپنی عبادت گاہ کو ریکنسٹکشن کر سکتے ہیں تو وہ لوگ جو اس ملک کے شہری ہیں اپنے ٹیکس ادا کرتے ہیں پر امن ہیں ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے عبادت گاہ کی ریکنسٹکشن کر لیں ہاں البتہ وہ اس میں اپنی نئی عبادت گاہ نہیں کر سکتے کیونکہ اسلام غالب ہونے کے دیایا ہے اسلام ایک امن کا دین ہے بیس کا دین ہے تو اس کے اجازت نہیں ہے یہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ اسلام اللہ کا مذہب ہے اسلام نیچرل ریلیجن کہلاتا ہے دین فطرت ہے اور یہ این انسان کی طبیعت کے مطابق ہے طبیعت مطابق ایسا ہی ہے لہذا اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تعمیر اور تلقی میں ریاست دریکلی عوام کے پیسے کو یا عوام کی طاقت کو اس میں استعمال نہ کریں چونکہ جب ریاست کی حکمرہ بنتے ہیں تو عوام کی ووٹ سے بنتے ہیں نا اور میجورٹی عوام جو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ ان کے پاس اسلام زندگی میں عملی کوئی نمونہ نہیں ہے یہ بات سے ہم بالکل انکار نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود عشق محمد ہے اس کے باوجود عشق دین ہے اس کے باوجود اسلام سے ان کو ایک والیہانہ عدد ہے لہٰذا جتنے بھی دنیا کے اور ٹیمپل سے ان سب وں کی عزت احترام تو ہے اسلام اس کی اپنے پیسے سے وہ اس کی مرمبت کریں یہ کہہ رہے ہیں آپ اپنے پیسے سے اس کے دیوار کے اندر رہتے وہ کریں اپنی عبادات مگر وہ باہر اس لیے نہیں نئی تعویر اس لیے نہیں کہ وہ باطل ہے حق نہیں ہے چونکہ جو کرییٹر ہے دنیا کا خالق وہ یہی کہہ رہا ہے تو جو اصل مالک جو کہے گا وہی سچ ہوگا دو مالک ہوتے ہیں ایک قبضے والے مالک جس نے دنیا کے چند زمین پہ قبضہ کیا ہوا کر کے اس نے کہا یہ میرا نظام ہے اور ایک ہے مالک جو آسمان زمین اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس سب کا مالک خالق اور مالک کی بات کر رہے ہیں کہ یہ اس کا ہے ساتھ عمر رکا کوئی واقعہ لوگ کو کرتے ہیں وہ کیا شیخ صاحب کہ آپ نے جانت کی اور بیت المقدس وغیرہ کچھ جب فتح کیا بیت المقدس کو تو اس وقت آپ نے عمر رضی اللہ انہوں نے بیت المقدس کو انٹرنیشنل سٹی ڈیکلیئر کر کے تینوں چاروں ادھیان کو وہاں رہنے عبادت کرنے کی اجازت دی مگر وہاں پہ بھی پھر یہی بات ہے کہ نہیں کوئی تعویر نہیں ہوگی شاید یہی بات ہے ہمارا اس میں بڑی وست ہے یعنی کہ وہ جو چیزیں پہلے سے موجود ہیں اور جو ہمارے ٹیکس دینے والے ہیں ہمارے ماتحطق میں آجاتے ہیں تو ان کا خیال رکھتا ہے مکمل خیال رکھتا ہے ہاں البتہ نئی کنسٹرکشن جو کیا بھی ہمارے بات ہوئی اس کی اجازت چاہے وہ اپنے پیسے سے کیوں نہ کریں اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا کیونکہ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا اور جس سے کہ آپ نے کہا بھی جزا اللہ خیر یہ دین فطرت ہے آپ یقین کریں کہ اگر دین کو صحیح معنی امیلیمن کر دیا جائے تو پوری دنیا میں امن جائے اخلاقیات کردار سازی یعنی کہ آپ انتظر کریں کہ کتنا پیارا دین ہے جب میں حدیث اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو بڑی حیران کی ہوتی ہے کہ آپ چھوڑ دے تو اللہ اس کو جنت میں آلہ گھر بنا کر دے جو شخص مزاق میں بھی جھوٹ بولنا چیٹ کرنا چھوڑ دے اللہ اس کے لئے بھی جنت میں گھر بنائے گا اور جو اپنا اخلاق صحیح کر لے آلہ اخلاق کا مظاہرہ کرے تو اس کے لئے بھی اللہ جنت میں اپنا گھر بنائے گا اخلاق یاد اردار سازی جھگڑا کو ختم کر دینا یہ اس اسلام کی ایک اہمیت ہے ایک امپورٹنس ہے کہ ہر چیز کو ختم کرتا ہے اور ایک امن کو پیس کو جو پوری دنیا جس پر متفیق اس کو ہمارے پاس سامنے لے کر آتا اگر اس کو قبول کر لے جائے اس پر عمل کر لے جائے تو پوری دنیا امن گھر بن شیخ صاحب یہ جو آباد کر رہے ہیں کہ اخلاق حسنہ اور طاقت ہوتے وے ماف کر دینا حق پہ رہتے وے دوسروں کو چھوڑ دینا یہ تو وہ گولڈن رول ہے یہ وہ توفہ ہے جو کہیں اور نظر نہیں آتی کہیں آپ کسی کلچر میں بھی اگر دیکھیں گے تو ایک لفظ ہے یورپ کا tit for tet ایک لفظ ہے کہ جی اگر آپ تم جو کروگے سو ہم کریں گے ہم آدمی ہے تمہارے جیسے یہ بھی شیطانی الفاظ ہے نا ہمارے عرب کے کانوں میں بڑے گنجھتے رہے میں تو پوری جوانی یہ سنتا ہوا کان پک گئے کہ آدمی ہے تمہارے جیسے جو تم کروگے تو ہم کریں گے تو آدمی کا لاب تو آدمیت ہے نا صحیح بات ملکل آدمیت نہ ہو آدمی آدمی تو نہ رہا وہ تو سیاست دار نہیں کیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ صحیح ہوں جب ہم سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے دین میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئی سب سے پہلی ثبوت ہمارے دین اور تمہارا دین دراصل بنیادی طور پر ایک ہی دین ہے ہم سے پہلے دین دین عیسیٰ ہوا کرتا تھا اس سے پہلے دین موسیٰ ہوتا تھا اس سے پہلے دین ہر دور کے انبیاؤں کے انبیاؤں کے اپنے اپنی شریعت ہوا کرتی تھی اصل میں دین وہاں یہ کہتے ہیں کہ دین کا مطلب ایک اللہ کی عبادت اور اللہ کے بندوں کی خدمت ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کی عبادت اور جو حاضر حاضر نبی ہے رسول ہے اس کی عطاق خیابت اب کوئی چکے نبی نہیں آئے گا تو ہمارے لئے حاضر ہمارے نبی رضی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہم دین کی یقینا عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں بلکہ انفورچنٹلی ہم پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے کہ چیزوں کو مہگا کر دی جاتی ہے جہاں رمضان آیا جہاں عید آیا بچوں کے کھلوں نے تک مہگا کر دیتے لوگ لوگ کرونا وائرس کے دور میں جب لوگ مر رہے دوائیوں کو مہگا کر دیا اور وہ جو باس ہوتا ہے شاید کوئی مرکیٹ سے مہگا کر دیا اس یہ اچھا یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ تمہارا رول ہے تم کس دین کی بات کرتے ہوں تو ہم بات کرتے ہیں ہم دین کی کرتے ہیں لوگوں کی نہیں کرتے ہیں صرف دیکھیں پتہ ہی کیا ہے اصل وجہ یہ ہے کہ جب تک انسان کے پاس یہ یقین نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے یعنی کہ مسلمان صرف دعویٰ ایک علیہ در چیز ہے ایک ایمان کا نام ہے جس میں ایک آخرت پر ایمان لانا یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے تو جب تک انسان یہ سوچ پیدا نہ کرے کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے یقینی طور پر جب تک یہ کیفیت اس کے پاس نہیں آئے گی تو پھر وہ یہی سب پوش کرتا رہے گا لیکن جس کے پاس یہ یقین آ جائے کہ مجھے فوت ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب بہی کے لئے کھڑا ہونا ہے آپ یقین کر لیں کہ اس کا جو عمل ہے وہ بتائے گا کہ واقعی یہ مسلمان ہے یعنی وہ دراصل ہماری جو ایمانیات ہے وہ بہت کمزور ہیں یا یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اس کی تعلیم صحیح نہیں دی ہم نے لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے یا جس ایمان کا آپ دعویٰ کرتے ہوئے صرف زبان کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا بڑا گہر تعلق آپ کے دل سے ہے جب تک وہ چیز دل میں داخل نہ ہو جائے یقین ایک کیفت اختیار نہ کر لے بلکل ایسے ہی جیسے کہ نہیں اٹھائے گا بلکہ میں خود اٹھ جاؤ گا کیوں اٹھ جاؤ گا کہ مجھے یقین ہے کہ یہاں پر تنخہ ملے گی سیلری ملے گی اگر نہیں جاؤ گا تو تنخہ نہیں ملے گی یعنی کہ میرا یقین مجھے اٹھا دیتا ہے اگر یہی کیفت ہماری اسلام پر آجائے یہی یقین اسلام پر آجائے تو یقین کر لیں کہ اسلام ہمیں مجبور کرے گا سچ بولنے پر یہ ہمیں مجبور کرے گا لوگوں کی حق دینے پر یہ ہمیں مجبور کرے گا ایمان داری سے چلنے پر اخلاع کی یاد پر تحقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس آخرت کا ایمان وہ اس کا فقدان ہے اس کو ہم نے لوگوں تک صحیح معنی میں شاید نہیں پہنچا پائے اس وجہ سے بھی لوگ صرف زبان کے حد تک تو ہے ہمیں مرنا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے لیکن اس کی یقین کیفیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے اگر وہ کیفیت پیدا ہو جائے تو یقین کریں کہ ہم خود بخود دین کی طرف پا جائیں اور ہمارے جو عمل ہیں وہ درست ہو جائیں اور دوسروں کے لئے مثال اور موڈل بن جائیں اگر وہ یقین پیدا ہو جائے آخر طبالہ شیخ کیا آپ کہتے ہیں دنیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی بہت بڑی کامیابی ہے اور آخرت کی بہت بڑی کامیابی ہے دیکھیں دنیا میں بھی اگر ہم نے ان دکانوں کو دیکھا ہے جہاں عموماً سوچتے ہیں کہ یہاں پر کچھ اماندار یہ آپ یقین کریں کہ وہاں لوگ بہت جاتے لینے لینے کے لیے اس کا مطلب بھی کہ ان کو امان دار مل رہا ہوتا ہے جہاں بھی یہ پتہ چل جائے اچھا اخلا کیا رہا میرا اپنا زیادہ تجربہ بھی ہے کہ اگر آپ اسی کی غلطی کو آوائر کر جائے گا تو آپ کا بہترین دوست بن جائے گا اس کہ اس کا دنیا میں بہت بڑا فائدہ ہے بہت انتہا فائدہ ہے آپ کسی کے لیے قربانی دیں تو سو آپ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اس کے دنیا میں بہت سارے فائد ہیں اگر ان کو عمل کر لیا جائے اگر ہم اس کو ایسا سمجھے کہیں کہ دراصل اسلامی ہے جو دنیا کو بھی جندت بناتا ہے اسلام میں اگر روزہ بھی رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہم کہتے ہے کہ ہم جب بھوکے رہتے ہیں پیاسے رہتے ہیں دوسرے بھوکے پیاسوں کا خیال ہمارے دل میں محسوس ہوتا ہے اللہ دین دین فطرت پر چلنے والا بنائے اصل توحید ہمارے دل میں لے کر آئے زندگی میں لے کر آئے زمنی ایک سوال ہی آدھا گیا شیخ صاحب ہم کسی مسجد میں کسی بھی مسجد میں میں مسلمان مسلمان کی بات کر رہا ہوں ہم کسی بھی مسجد میں خواہ نظریاتی طور پر ہم اس مسجد والوں سے متفق ہو یا نہ ہو ہم اس مسجد کی طرف تھوک پھیکنے سے ڈھرتے ہیں کام جاتے ہیں جان موچ کر مسجد کی طرف تھوک اللہ 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 ہماری تصور کام جاتے ہے خواہ وہ خواہ وہ امام بارگاہ ہو خواہ وہ دیوبندی بلیل بھی چشتی قادری سوان مردی کسی کی بھی مردی ہو ہم ہم در جانے ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ادھر تھوکے شیخ صاحب وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اسلام آباد کی مسجد میں جائز ناجائز لیگل یہ بات میں نہیں کروں گا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آرڈر دیا کہ مسجد کو گھرا دو وہ کون لوگ ہوگے کس دل دماغ کی لوگ جنہوں نے یہ ایکوپنٹ لے جا کر کے اللہ کے خر کو توڑا وہ کون لوگ ہوگے کیا وہ سیاست در سے بھی ڈنجرس نہیں لوگ ہیں یعنی مسجد کو تھوکنا ہم ادھر درتے ہے تھوکنے سے ہم مسجد کی طرف اگر کھڑے ہوتے ہیں یہ بھی ڈرتے ہیں کہ یار اگر ہم ناپاک ہیں تو میرا سایہ مسجد کے دیوان پہ نہ لگی اس حد تک ہم مسجد کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے وہاں اللہ بیٹھا ہے اس حد تک ہم ڈرتے ہیں بلے سے دنیا دار ہو دھرایا پریکٹیکلی یہ کیسے دلوالے لوگ ہوگے کون ہوگے آپ کے خیال بے شیخ سمجھتے میں ابھی آپ نے جو ہم نے پہلے بات کی تھی اس میں یہ تھا آپ نے سوال کی ہمیں عملی طور پر میں نے یہ کہ آپ نے شاید یہ پڑھا بھی دیکھا بھی ہوگا کہ گو پنجاب نے ایک آرڈر جاری کہ یونی بس کی دیگری سی بھی ایسے شخص کو نہیں ملی جو قرآن شکریف پڑھنے والے نہ ہو یا اس نے نہ پڑھا ہو تو یہ ایک اچھا عمل ہے کہ ایک مسلمان وہ اپنے کوڈ آف لائف ذات حیات جو اللہ نے ہمارے لئے دیا ہے اس سے لیکن یقین کریں ایسے لوگ بھی موجود ہیں ہمارے پاس لکھنے والے جنہوں نے اس فیصلت پر بڑی تنقید کی یعنی ان کو یہ برداشت ہی نہیں ہوا حالان کہ نام مسلمان ہیں ان سے برداشت نہیں ہوا کہ آخر کا گورنر نے قرآن کریم کا ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کا حکم کیوں دیا بڑے سخت الفاظ ہوئے لکھا کہ یہ تو اچھا ہوا یہ انداستہ لیکن اچھا ہوا کہ قائد آزم اور علامہ اکبال نے دیکھنے لے ورنہ اگر ایسا گورنر ہوتا شاید علامہ اکبال تو کچھ پڑھ بھی لیتے لیکن قائد آزم جس ایک مسلمان شخص قرآن کریم کی تعلیم کی خلاف اس نہ بول سکتا ہے پس شیخ آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایسے لوگ ہو سکتے ہیں تو یقین کر لیں ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو حکم دے دیں کہ مسجد کو گرا دو اور پھر ایسے بھی سخت لوگ ہو سکتے ہیں گھروں کی عظمت اللہ کے گھروں کی تقریم جہاں اللہ مہمان ہو انسان میزبان بنتا ہے اس اللہ کے گھر کو گرا دیا جائے یہ واقعی ان کی جرت ہے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ادایت دے آمین سمب آمین اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی باتیں تو اٹریک کرتی ہے نا انسانی فطرت کو شیخ صاحب جی بالکل ایسا ہے ایسا ہے اس کے باوجود اچھائی کو پھیلنے میں اتنی رکاوٹ کیوں پیدا ہو رہی ہے دیکھیں سر جی یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ شیطان انسان کے ساتھ ہے اور اس نے اللہ سبحان و سالگ سے قسم کھائے تھی کہ میں یہ جو انسان ہے آدم ہے جو تیرا سیدھا راستہ ہے اس پر میں بیٹھوں گا پھر میں آؤں گا ان کے پاس بیعیدی ہم و من خلف ہم و بیمان ہم ان شمائل ہم کہ ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے ان کے دائیں سے ان سے بائیں سے شاکرین اور تو اکثر کچھ گزار نہیں پائے گا تو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ وہ شیطان 24 ہورز ہمارے دل پر حملہ کرتا رہتا ہے جس طرح کے حدیث کا الفاظ بھی ہیں کہ شیطان دلوں پر حملہ کرتا رہتا ہے کیونکہ انسان کا ایمان اور تقوی دونوں کا تعلق دل سے تو وہ دلوں پر حملہ کرتا رہتا ہے 24 ہورز جب بھی موقع ملتا ہے انسان کو بہکا دیتا ہے اور غلط راستے پر لے کر چلا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ برائی کو قبول کرنے کی استطاعت انسان کندر زیادہ ہے اور ویسے بھی سورہ ہمارے پاس جو قرآن کریم تین قسم کے نفس کو تذکرہ کیا ہے نفس امار نفس مطمئن جو نفس امار ہے وہ بہت زیادہ اٹیٹ احمال پر حملہ کرتا ہے جو شیطان جس کا بالکل مکمل طور پر نفس امار شیطان کے مات چلتا ہے نفس امار وہ ہے جو انسان کو ملامت کرتا ہے غلطی پر کہ دیکھیں تو نے یہ غلطی کی ہے جب نفس امار غالب آ جائے تو نفس مطمئن تو جو اللہ کسی مومن کو متحق شخص قدا کرتا ہے جو اللہ کی ذات پر مطمئن ہو جائے لیکن یہ خاص طور پر نفس امار اور نفس مطمئن تو جب شیطان حد سے بڑھ جاتا ہے اور دیکھیں یہ جو ہمارے پاس مادیت کا دور ہے اس مادیت کے دور میں انسان نے نفس امار آنے اتنا حاوی ہو گیا انسان پر کہ بچارہ نفس اللہ وام آدم توڑ گیا ہے اس لئے انسان برائی کی طرف بڑی شدت کے ساتھ جا رہا ہے اچھے اس کے وجہ ایک دو چیز اور بھی سمجھ باتی ہے ایک تو میں نے پہلے شد ذکر کر دیا کہ جو آخرت پر ہمارا ایمان ہے وہ صرف زبان کی حد تک ہے عمل لحاظ سے ہمارا آخرت پر ایمان نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نے ایک ایک بات کا جواب دینا ہے ہم ان کو برائی نہیں سمجھ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا معاشرے میں اتنا عام ہو گیا ہے بلکہ اگر دیکھا جائے تو کچھ غلطی ہم والدین کی ہوتی ہیں ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں اگر کوئی شخص دروازے پر آجائے اور وہ ہم اس سے نہیں ملنا چاہتے ہم بچے سے فورا کہ دیں بیٹے ان سے کہتے میں گھر پر نہیں ہوں بچے نے جب شروع سے یہ الفاظ سیکھ ہوں آپ کو کہ ایک دوست کے شادی تھی وہاں آئے بندہ چلا گیا چونکہ کوئی جاننے والا تو تھا نہیں کیونکہ دوست تھا اور دوست اپنے کام مصروف تھا جب ساتھی وہاں پر گیا تو اسے ایک بندہ نظر آگیا جسے وہ پرانی کوئی شنا سائی تھی تھوڑی ہو سوچا کہ چلو کچھ ٹرے اندر پاس ہو جائے گا اس کے پاس بیٹھا اس سے ملاقات کی تھوڑی سی بات ہوئی تو اس نے کہا کہ مجھے ایک شخص آیا اور اس نے میرے پاس پچیس روپے کا کام کر رہیا اور مجھے پچیس روپے دے کر چلا گیا تو اس میں وہ ایک ہزار یہ بات چلی رہی تھی تو وہ میکنک پھر پتہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے تیل استعمال نہیں کیا تھا ورنہ مجھے نقصان ہو جاتا گویا کہ اس کو یہ برائی لگی نہیں کہ میں نے تیل استعمال نہیں کیا کیونکہ اس کی فطر اس نے شروع سے عادت پڑی ہو جی پھر اس نے پوچھا کہ اچھا یہ بتا کہ ہزار کا جالی نوٹ تیرے پاس آیا تھا وہ کہا چلا گیا اس کا کیا کرنا ہے لفاف امی ڈالوں گا شاہد جوال کو چلا جاؤ گا اندازہ کریں کہ حالانکہ یہ شخص بچارہ اس لیے مجبور کہ اس کو شروع سے پانی ملاتا ہے تو اس پانی ملانے کو گناہ نہیں سمجھتا تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشر برائی ایسی ہو گئی ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے نہیں بلکہ جھوٹ بولنے والا تو بڑے فخر سے کہتا ہے بلکہ لوگ اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا لانتی شخص ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یار کتنا چالاک شخص ہے کس طرح بے حکوم ہونا گیا یعنی اس جھوٹے کے لیے لفظ چالاک استعمال شروع کر دیا تو اس کی حوصل افضائی شروع ہو گئی تو یا جب بندے سے کوئی یقین ہو جائے کہ واقعہ میں نے جھوٹ بولا اور میرے پاس جواب نہیں تو وہ شرمندہ ہونے کے بجائے اس کو غلطی ماننے کے بجائے بڑے دھرلے سے یہ کہتا ہے بڑے یقین سے یار یہ بتاؤ کون جھوٹ سچ بولتا ہے سبھی تو جھوٹ بولتے ہیں یعنی یہ اس کے پاس دلیل آگئی کہ سب جھوٹ بولتے ہیں تو اس کے علاوہ اثر ایک اور بھی ہے اب دیکھیں کورونا آیا تو اگر جو غیر مسلم ملک ہیں وہاں تو ہم نے سب رہی کہ اللہ کا عذاب آیا انہوں نے یہ ظلم کیے یہ ظلم کیے لیکن اپنی طرف کوئی سوچتا نہیں کہ ہم نے کتنے ظلم کی ہیں ہم نے کتنے بیمانیاں کی ہیں کتنے دو نمبریاں کی ہیں یعنی گویا کہ دوسروں کو چیک کرنا بڑا آسان ہے اپنے خود اید صاحب ہوتی ہی نہیں جن دو بندوں کا جھگڑا اپس میں ہے اگر اس پر کوئی پریشانی آجائے ہم فورا کہہ دیتے کہ اللہ نے کیسے پکڑا اس کو اس کی غلطی بر اگر ہم پر عذاب آجائے یہ تو آزمائش ہے تو گویا کہ ہم نے خود پر خود اپنے لئے اصول اور ضابط بنائی بلکہ میں تو میرے پاس ایک ایسی نس آیا مجھے بڑا پسند آیا اس نے یہ لکھ کرتا کہ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل بن جائے اور دوسرے کی غلطیوں کا جج بن جائے تو فاص جو فیصلے ہمیشہ فاص انہوں کو جنب جاتے ہیں کہ جب اپنی غلطیوں کا وہ وکیل بن جائے یعنی مان کر ہی نہ دیں میری غلطی اور دوسرے کی غلطی حاصلوں کوئی جنب دیں جو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے معاشرے کو اس انداز سے لے لیا کہ اپنی سوچ کے مطابق ڈھال دیا گناہ کو اپنی مرضی سے بنا دیا یہ گناہ نہیں یہ زیادتی نہیں تو حقیقت یہ ہے کہ تمام چیز جو کریٹ کی ہے یہ اس معاشرے میں برائی کا سب سے خطرناک ذریعہ جب تک کہ انسان اللہ ستے نہ ڈرے اللہ کا خوف اس کے لیے میں آجائے اور ایمان داری کے ساتھ اپنا احساب نہ کرے ہم ان لوگوں کو دیکھیں جو ہم سے پہلے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ انہم وہ سب سے پہلے اپنے غلطیوں کو پیش کرتے تھے تاکہ ہم اللہ کے سامنے سرخور ہو جائیں وہاں نہ مارے جائیں اور ہم اپنی غلطیوں کا دفاع کر دوسروں پر حملہ کرتے ہیں یہ ایک مہن وجہ ہے اس معاشرے میں برائی کی طرف جان لے جان لہن آپ نے سنا شیخ صاحب نے کیا خوبصورت ایک بات کی کہ جب کسی معاشرے میں یعنی کسی کے دل میں یہ تصور آنے لگے کہ اپنی غلطی کی وقالت کرنے لگے اور دوسرے کی غلطیوں کا ججمن کر فیصلے سنانے شروع کر دے جیسے پورے دنیا میں ہو رہا ہے ایک جگہ نہیں پورے دنیا میں دیکھ لیجئے کہ اپنی غلطی اس کے لیے جیسٹیفیکیشن ہے اور دوسرے کی تیری نظر بھی اس کے اوپر بھی فیصلے سادر ہو جاتے ہیں فتح میں شروع ہو جاتے ہیں یہ انسانی بے چہنی کا سبب ہے شیخ صاحب نے تین بات کی طرف جو دین کا ایک بڑا بنیاد کہا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں نفس امارہ نفس مطمئیدہ ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اتمنان بخش بنائیں تو ضروری ہے کہ اتمنان بنانی کے لیے دوسروں کے اتمنان کو نہ چھی نہیں دوسرے کے نفس مطمئیدہ کو نہ چھی اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی غلطی کی وقالت کرنے کے بجائے اور ہم آپ کے بہت ممنون ہیں شیخ صاحب کے آپ کو پہلی مطمئیدہ ہم نے احمد دیا ہے ہم چاہیں گے کہ عوام کو گاہے بگاہے جب آپ کے پاس فرصت ہو گاہے بگاہے آپ یہ نفس مطمئیدہ کو کس طرح سے ہم اپنے زندگی میں نافذ کریں کس طرح سے نفس امبارہ سے لڑے اور کس طرح سے نفس لبواما کو ہم ڈیبلوک کریں جو جج کرتا ہے نا یہ دراصل یہ اگر آپ ان تینوں پوائنٹس کو لے کر کے اگر چلتے رہے عوام آپ کو دعائیں دیں گی یقین اب اب جو دور آگیا شایخ صاحب یہ تکنیلوجی کا دور ہے اب سنا یہ ہے کہ چائنا کی طب سے دو وائرس اور نکلنے والا ہے اللہ تعالی ہمیں رحم فرمائی ہم ہس اس لئے رہے ہم ہس اس لئے رہے کہ کبھی کبھال جب رونا ختم ہو جاتا تو ہسنے لگتا جس کو پاگل بولتے ہیں صاحب کیا بنی صاحب تو دراصل ہم پاگلی پاگل کی اول قسط میں گزر رہے ہم اتنے زیادہ پاگل ہوگے کہ ہم اپنے فرش پہ وہ کیا آپ لوگ کہتے ہیں کہ فرش پہ چلوگے تو پچھل جاؤگے کچھ ہے نا ایسا اپنے زمین پہ چلنا سیکھ سنگ مرمر پہ چلوگے تو پچھل جاؤگے تو اسی کے ساتھی ہم شیخ صاحب آپ کے پاس کافی رات میں خالے رات کے بارہ ایک بجگے ہوں گے ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ ناظرین سے یہ بھی چونکہ آپ جیسے لوگ اگر وعدہ کرے گی تو پورا کرے گی مجھے پتھا ہے تو ذرا سا اخلاقی تربیت کے لیے آپ آتے رہے ہمارے ساتھیوں کی اصلاح بھی کرتے رہے ہماری بھی اصلاح کرتے رہے اور ناظرین انہوں نے جو وقت نکالا ہے ان کا ہم آپ کی طرف سے بھی تہہی دل سے شکر گزار ہے اور اللہ آپ کے علم و عمل میں خیر و برکت دے اسی طرح آپ خیر کا پیغام دنیا میں پھیلاتے رہے اللہ اس ٹیکنالوجی سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق اتا فرمائی کہ ہماری دنیا بھی نفس مطمئنہ ہو جائے اور آخرت بھی ہمیں اللہ راضی ہو جائے آخرت بھی سبحان اللہ بھرپ اشید اللہ الہ 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 السلام و رحمت اللہ جن ازرین تو یہ تھے شیخ عبدالغفار صاحب یا آپ سے کچھ بھلے کی باتیں کر رہے تھے کچھ چتپٹے باتیں کر رہے تھے کچھ تاریخ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کچھ دین اسلام کی بات کر کرنے والا بنائے چونکہ عمل ہی سے بنتی ہے زندگی جنت بھی اور جہنم بھی ورنہ یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اپنا اپنے گھر والوں پر خیال لیکھئے اب تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ناظرین تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ بھی آپ کو مہموانوں سے ہم ملاتے رہے اور ہماری بھی حسنا حفظائی ہوتی رہے سبسکرائب اور شیئر اور لائک میرے بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ